اسلام علیکم لائی فچ شازی سے شازیہ تاریخ خان آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہت زبردست مزیدار سی ایرابک ریسپی لے کر آئی ہوں جو میں نے اپنی بڑی بہن فر عبداللہ سے سیکھی ہے اور کیونکہ ان کی زندگی کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ انہوں نے سعودیہ میں گزارا تو انہوں نے یہ ریسپی وہاں سے سیکھی اور اب میں آپ لوگوں کو وہ سیم ریسپی جو کہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے جس طرح کہ وہاں بنتی ہے اس ریسپی کا نام ہے چکن شوارما تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں آثنٹک ایرابک چکن شوارما جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو انگریڈینٹ ہیں وہ میں نے یہاں پر ڈال دیئے ہیں تو چلیے آئیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی کی جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے چکن جو کہ آپ بریسٹ یا تھائی کسی کے بھی ساتھ بنا سکتے ہیں تھائی کے ساتھ بنایا تو تھوڑا جوسی ہوتا ہے چکن ہمیں چاہیے جولین کٹ کٹیوی یعنی کہ باریک اور لمبی فنگر کی شکل میں جیسے چکن کٹتی ہے اس طرح سے لمبی اور باریک سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے میں نے تین سے چار پونڈ چکن تھائی جو ہے اس کی جولین کٹ کٹ کے لیے رکھ لی ہے اب میں اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں میں نے سب سے پہلے جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ ہے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون سرکہ یعنی کہ وینگر اس کی بات سیکنڈ انگریڈینٹ ہے سویا سوز جو کہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون یوز کی ہے آپ کی چکن جتنی ہوگی اس کے حساب سے آپ انگریڈینٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تھری ٹیبل سپون یوز کیا ہے جو تھرڈ انگریڈینٹ میں نے ڈالی ہے جو دیسری چیز میں میں ڈال رہی ہوں وہ ہے لیمن جوس جو کہ میں نے دو بڑی کھانے والے چمچ یعنی کہ ٹیبل سپون ڈالی ہے چوتی انگریڈینٹ جو میں ڈال رہی ہوں وہ ہے ادھرک لسن کا پیس جو کہ میں نے دو کھانے کا چمچ یعنی کہ ٹو ٹیبل سپون ڈالی ہے جو ہماری فورت انگریڈینٹ ہے بلکہ ففت انگریڈینٹ ہے وہ ہے زیرہ بھونا ہوا اور پسا ہوا جو کہ میں نے دو سے تین ٹی سپون یوز کی ہے دونوں مسالوں کو میں نے مکس کر کے پہلے سے رکھ لیا تھا اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اب جو انگریڈینٹ میں جال رہی ہوں وہ ہے کٹی ہوئی کالی مرچ میں نے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں پیسا تھوڑا بھر بھرا یعنی تھوڑا سا موٹا رکھا ہے آپ بالکل باریک پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو انگریڈینٹ میں اس میں ڈالنے جارہی ہوں وہ اس کا کی انگریڈینٹ ہے اس کی وجہ سے ہی شوارما میں خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے وہ ہے سینیمن پاورڈر دارچینی کا پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو ٹی سپون آپ کی جتنی چکن ہے اس کے حساب سے ارب ڈالیے گا بہت سٹرانگ فلیور ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ ڈالیں گے تو کڑوا ہٹ آ جائے گی میں نے اس کے اندر ٹو ٹی سپون سینیمن پاورڈر ڈالا ہے اور ٹو ٹی سپون ہی میں نے سالٹ کا اس میں ایڈ کیا ہے اب میں ساری انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے علاوہ مجھے اس میں کوئی لال میرز یا کوئی کٹی ہوئی میرچ یا کسی قسم کی اور انگریڈینٹ نہیں ڈال لی یہ ریڈی ہے میرینیشن ہماری اس کو میں نے کلنگ ریپ کے ساتھ کور کر لیا ہے آپ کسی بھی ایر ٹائٹ لیٹ کے ساتھ یا ڈھکن کے ساتھ اس کو بند کریں اچھے سے اور پھر فریج میں ریفریجریٹ کریں اٹلیس آدھے گھنٹے سے دو سے تین گھنٹے تک میں نے اپنی چکن کو اوور نائٹ جو ہے ریفریجریٹر میں رکھا تھا فریج میں رکھا تھا مجھے ہمیشہ چکن اس طرح کی جب بنانی ہوتی ہے میں ایک دن پہلے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں تو نیکس دے جب بناتی ہوں تو بہت ہی مزیدار اس کا فلیور انہینس ہو جاتا اس کے اندر مکس ہو جاتی ہیں ساری چیزیں تو وہ بہت ہی اچھا ذائقہ دیتی ہیں اور بہت جوسی بھی بنتی ہے تو اب میں نے اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے اپنا کوکنگ آئل شامل کر لیا ہے میں اس کو اچھے سے میں نے اس کو مکس کیا ہے تاکہ میں پکانے سے پہلے اس کے اندر آئل سارا اس کے اندر جذب ہو جائے آپ اس کے میرینیشن کے اندر ہی ساتھ بھی کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ میتھڈ زیادہ ایزی لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے اب میں فرائنگ پین میں ڈائریکٹ اس کو میں نے میڈیم ہیٹ کے اوپر یعنی میڈیم میڈیم ہیٹ کے اوپر میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی میں نے اپنے فرائنگ پین میں ساری چکن ڈال دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کوکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں اس پوائنٹ میں میں نے اس کو کور کر دیا ہے کوئی پانی ایکسٹرائیڈ نہیں کریں گے کیونکہ چکن خود اپنا بہت پانی چھوڑتی ہے اس میں ہم اس کو کوک کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی تین سے چائے منٹ کے بعد گلٹ کو ہٹا کے آپ اچھے سے اس کو مکس کیجئے گا تاکہ اوپر نیچے کر دیں تاکہ کوکنگ اچھی سے ہو جائے ہر طرف سے اس کو پکانا ہے پانی کو خوشک ہونے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں جب پانی اس کا خوشک ہو جائے گا ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر گریوی ہلکی ہلکی سی آنی شروع ہو گئی ہے اور تھوڑا آئل اس نے چھوڑ دیا ہے تو ایٹ مینز کے ہماری چکن جو شورمے کی ہے وہ بلکل تیار ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اتنے ہی بس اس کو پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا اوبر کوکنگ نہیں کرنی یہ تیار ہے اب میں اس کو چولے پہ سے اس پوائنٹ پہ ہٹا دوں گی شورمے کے اندر ایک سوس ڈلتا ہے جو کہ گارلک میو سوس ہوتا ہے اس کی رسیپی بھی میں آپ کو سکھا رہی ہوں اس کے لئے جو مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے میونیز جو کہ دو کپ میں نے یہاں پر لے لی ہیں اس کو میں نے اچھا سا بلینڈ کر لیا ہے اپنے سپون کے ساتھ مکس کر لیا ہے آپ گھر کا بنا ہوا میونیز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو بنانا آتا ہے نہیں تو آپ بزار کا ہی یوز کریں اس کے اندر جو سیکنڈ کی انگریڈنٹ ہے وہ ہے لسن پیسا ہوا اس میں میں نے ٹو ٹی سپون لسن پیسا ہوا ڈالا ہے 3 ٹی سپون لیمن جوز کا یعنی نیمبو کا رس شامل کیا ہے کیونکہ ان دو یا تین انگریڈنٹ کے ساتھ ہی یہ گرلک میو تیار ہوتا ہے اب میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون سالٹ یعنی کہ نمک ڈالا ہے اور ان چاروں چیزوں کو ہم بہت اچھی طریقے سے میو کے اندر مکس کر لیں گے اور بہت اچھا سا ایک ساس ہمارا تیار ہو جائے گا جو بہت ہی مزیدار ساس بنتا ہے اور یہ اس کا مین کی ساس ہے جو کسی بھی شورمے میں لازمی جو ہے استعمال ہوتا ہے اور ایروک شورمے کے اندر لازمی یہ ساس ڈالتے ہیں اچھا اب میں نے ساس تیار کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو اپنے کیوٹ سے میرے پاس ایک ٹیڈی بیر کھجار تھا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک کی میرے پاس ایک باٹل ہے میں نے اس میں اس کو پریزرف کر لیا ہے شورمے میں دو طرح کی اچار جو سرکے میں بنی ہوئی ہوتے ہیں پکلز وہ ڈالتے ہیں ایک بنے گا کھیرے کے ساتھ اور ایک بنے گا شلجم کے ساتھ یہاں پہ میں نے کھیرے والی آپ کو سکھائی ہیں اور بتا رہی ہوں لیکن سیم رسیپی اور سیم طریقے سے آپ بنائے گا شلجم کے ساتھ بھی دونوں پکلز ہم یوز کریں گے میرے پاس شلجم کی پہلے سے بنی ہوئے تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ کیوکمبر کی پکل کیسے بنے گی چھوٹے والے کھیرے میں نے اس میں استعمال کیا ہے میں نے دھو کے ڈرائے کر لیا تھا کٹ لیا باریک فنگر کٹ کی شکل میں جیسے انگلیوں کی شکل میں یعنی لمبے اور پتلے پھر میں نے اس میں ایک سے دو چمچ چھوٹے کھانے جو چی سپون ہے اس کا سالٹ ڈالا ہے یعنی کے نمک اور پھر ہاف کپ میں نے سرکا ڈالا ہے اور ایک گلاس گرم پانی یعنی اُبلتا ہوا کھولتا ہوا پانی اس کے اندر میں نے شامل کر لیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں پکل بنانے کا ریپڈ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس پوائنٹ پہ میں نے اس کو ڈھک کے آپ اگر دو تین دین رکھ دے تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اسی چیز یعنی ساری انگریڈینس کو لے کے یہ جو تیار ہوا ہے اس کو آپ بوائل کرنے صرف ٹو منٹس کے لیے پتیلے میں پکا لے اور پھر اس کو جار میں تھنڈا کر کے رکھ دے دو منٹس سے زیادہ نہیں پکانا نہیں تو ہمارے جو کھیرے ہیں وہ بلکل گل جائیں گے کھیرے جب تھنڈے ہو جائے تو تھنڈے کر کے اس کو جار میں آپ فریج میں رکھیں اور جب دل چاہے یوز کریں شوارمی کے اندر جو روٹی ہمیں چاہیے وہ ہوتی ہے لوگ پیٹا بریڈ یوز کرتے ہیں ان کے پیٹے والی روٹی یوز کرتے ہیں تو اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو دکھاتی اور سکھاتی ہوں جائیے کیا یاد کریں گے چلی آئیے تو اس ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری پیٹا بریڈ یعنی کے پیٹا کی روٹی کیس طریقے سے بنتی ہے اس کیلئے میں نے دھائی کپ یعنی کے ٹو انا ہاف کپ آل پرپرس فلاور یعنی کے میدہ لیا ہے آپ اس کو آٹے کے ساتھ یا براون آٹے کے ساتھ بھی سیم ریسیپی کو بنا سکتے ہیں اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ون فورت ٹی سپون یعنی کے ایک چوتھائی چائے کا جو چمچہ ہوتا ہے اس کا میں نے بیکنگ سوڈا میں اس میں ڈال رہی ہوں بیکنگ پاورڈر نہیں یوز کرنا بیکنگ سوڈا یوز کرنا ہے تاکہ اس میں خمیر کی طرح اس کو پھلا سکے کیونکہ ہم اس میں خمیر نہیں یوز کر رہے ہیں پھر میں نے اس میں ہاف ٹی سپون یعنی کے آدھا چائے کا چمچ نمک ڈالا ہے میں بنگ سالٹ یوز کرتی ہوں آپ لوگ وائٹ سالٹ یا جو بھی سالٹ آپ لوگوں گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کریں پھر میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو دوسری انگریڈینٹس میں اس کے اندر اب شامل کروں گی وہ ہے ککنگ آئل ایک سے دو کھانے کے چمچ ککنگ آئل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے جو پیٹا بنتا ہے اس کی روٹی تھوڑی اندر سے سافٹ ہوتی ہے تو اس کو سافٹ کرنے کے لیے ایک اور کی انگریڈینٹ میں نے اس میں شامل کیا ہے جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہے یوگرٹ تو یوگرٹ یعنی کہ دہی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے جو کہ میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالے یعنی کہ 2 ٹیبل سپون دہی کو مکس کر لیں گے پھینٹ کے اچھی طریقے سے اور پھر اس کو اپنے آٹے میں شامل کر لیں گے تمام اجزہ کو یعنی کہ تمام انگریڈینٹس کو بہت اچھے سے اب ہم آٹے کے اندر مکس کر لیں گے تاکہ ہم بہت اچھا سا ایک سافٹ نائس ڈو بنا سکے میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی ابھی ڈالا ہے پھر میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور دیکھوں گی کہ مجھے سافٹ ڈو بنانے کیلئے کتنا پانی چاہیے میرے ایک کپ پانی کافی تھا اتنے ڈو کیلئے ایک سے دڑ کا پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور پھر بہت اچھا سا ایک نائس سا سافٹ سا ڈو اپنے ہاتھوں سے آپ اس کو بنا لیں گے گوند کے تھوڑا تھوڑا پانی آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں جتنے کی آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے میک شور کرنا ہے کہ ڈو بہت سخت نہیں ہونا چاہیے آٹا جب ہم گوندیں گے تھوڑا سافٹ ہونا چاہیے گوندہ ہوا آٹا ہمارا تیار ہے بلکل سافٹ ڈو جس طرح سے مجھے چاہیے تھا اب میں نے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا کوکنگ آئی لگا کے اور اس کے اوپر سپریٹ کر دیا ہے آٹے کے اوپر اب میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے کیونکہ آٹے کے اندر گلوٹن ہوتا ہے جو کہ آٹے کو بائنٹ کرتا ہے تو اب بھی مجھے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں میں نے آٹے کو بول میں سے نکال لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا نائس فلافی سا دو ہمارے سامنے ہیں اس کو اب میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بڑھاؤں گی اور پھر اس کو فولڈ کر لیں گے ایک اچھا سا رول بنا لیں گے تاکہ ہم اس کے جیسے لاغ بنتا ہے اس طرح سے میں نے اس کو ہاتھوں سے بڑھا لیا تھا تاکہ میں اس کے دس سے بارہ انڈویجول پیسز کر سکوں مجھے چھوٹے چھوٹے بولز بنانے ہیں اتنے آٹے میں میری دس سے بارہ پیٹا بہت آرام سے بن جائے گی اس میتھوڈ کو یوز کرنے کا پرپرز یہ ہے کہ میں سارے بولز ایک سائز کے بنا سکوں تاکہ ہماری ساری جو پیٹا ہیں وہ ایک سائز کی اور ایک شیپ کی بن سکے تو چھوری یا بلیٹ کی یا کٹر کی مدد سے سارے جو بولز ہمارے ہم نے جو بنانے ہیں آٹے کے وہ ہم اس کو کٹ لیں گے ایک سائز میں یعنی کہ ون انچ اس کی تھکنس میں نے رکھی ہے تو اس کی جب میں بولز بناوں گی تو چھوٹے چھوٹے سے بولز سب ایک سائز کے بن جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ان سب کو ایک سائز میں کٹ لیا ہے اور پھر میں ان کے بول یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے گین دے یعنی کہ بول بنا کے جس طرح سے ہم بول بناتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اس کو بنا کے رکھ لیں گے بولز تیار ہو چکی ہیں اب میں ایک ایک پیڑے کو اٹھاؤں گی سارے پیڑے میرے تیار ہیں ایک دفعہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آسانی ہو جائے اور سارے پیڑے ساتھ ہی ہم بیلتے جائیں اور اس کو پکاتے جائیں پہلے میں نے کاؤنٹر پر تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے میں نے اس میں بلکل بھی ڈسٹنگ نہیں کی یعنی کہ میدہ یا آٹا نہیں لگایا اس کو میں آئل کی مدد سف کروں گی اس طرح سے ہم جب پوریاں بناتے ہیں بلکل سیم پروسس ہے اس کا ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بڑھا کے اور پھر اس کو ہم بیل لیں گے تھوڑا سا اس کو موٹا رکھیں گے یعنی کہ بہت پتری چپاتی کی طرح نہیں بنانی تھوڑی سی لائک کوارٹر انچ جس کو آپ کہہ سکتے یعنی کہ ایک چوتھائی انچ اس کی تھکنس ہونی چاہیے میں نے تمام پیڑوں کو ایک ساتھ ہی بیل کے بٹر پیپر پر لکھ لیا تھا تاکہ پکانے میں آسانی ہو جاتی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں یا آپ کو جو آسان لگتا ہے کہ ساتھ بیلتے جائیں اور ساتھ ہی چولے پر پکاتے جائیں جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس طرح سے کریں روٹی کو ہم اتنا ہی بیلیں گے جتنا ریگولر روٹی کا یا پیٹے کا سائز ہوتا ہے جو کہ تقریباً ایٹ بائی سکس ہوتا ہے یا ایٹ بائی ایٹ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں آپ کو کتنی بڑی روٹیاں پریفر کرتے ہیں میں نے روٹیاں پکا لی ہیں ساری میں نے ایک دن پہلے ہی پکا کے رکھ دی تھی اب میں ان کو گرم کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹا کتنا خوبصورت گولڈن براؤن میں نے دونوں سائٹ سے سیکھ لی تھی بلکل روٹی کی طرح ریگولر روٹی کی طرح لیکن تھوڑی سی یہ چپاتی اور ریگولر روٹی سے ٹھک ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ موٹی نہیں ہوتی روٹی ہماری تیار ہے ساری چیزیں ہماری تیار ہیں اب ہم اسمبلنگ شروع کریں گے یعنی کہ اپنے شور میں کی اسمبلنگ شروع کرتے ہیں چلی آئیے سب سے پہلے پیٹا یعنی روٹی کو میں نے بٹر پیپر کے اوپر رکھا ہے آپ فوائل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پریفر کرتی ہوں میں بٹر پیپر آپ یوز کریں بٹر پیپر گھر پر کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے یہ بھی میں نیکس ٹائم آپ کو ضرور بتاؤں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں اس میں جو گارلک میں یہ بنایا تھا وہ میں نے اچھے سے اس کی لیئر ایک لگا دی ہے سپریٹ کر دیا ہے روٹی پہ چمچے کے ساتھ پھیلا دیا ہے اب میں جو ہماری چکن جو شور میں والی ہم نے بنا کر رکھی تھی وہ میں نے ڈالی ہے آپ کے اوپر ہے آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ زیادہ ڈالیں نہیں تو جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے فرنچ فرائز میں نے بنا کر رکھ لی تھی پہلے سے جو اس کے اندر بہت مین انگریڈینٹ ہے اور فرنچ فرائز آپ ضرور اس کے ساتھ بنا کر رکھیں کیونکہ لازمی شورمے کے اندر فرنچ فرائز ڈالتی ہے جو کہ ایرابک شورمے میں لازمی فرنچ فرائز ڈالتے ہیں تیسری چیز جو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے پکلز یعنی کہ ہمارے کیوکمبر اور شلجم کا سرکے والا اچار جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ بہت مزہ دیتی ہے اس چورمے کو جو اس کی انگریڈینٹس ہیں ان کے بغیر مزہ نہیں آتا تو آپ لازمی یہ پکلز اس میں ڈالیں شلجم کی بھی اور کھیرے کی بھی میں اس کے اندر کوئی اور لیٹس کسی قسم کی سلاعت کے پتے یا دوسری چیز نہیں ڈالوں گی کیونکہ جو اوریجنل آثنٹک یعنی کہ جو ریل شوارما جو سعودی عرب میں بنتا ہے جو میں نے اپنے بچپن میں کھایا یا اب تک کھایا ہے یہ اوریجنل اس کی ریسپی ہے اگر آپ اس کے اندر دوسری سلاعت کے پتے یا دوسری سیلیڈ کی کوئی یا دوسری ساوس ڈالتے ہیں تو وہ پھر اوریجنل نہیں رہتا وہ پھر آپ اس کے اندر چینجز کر دیتے ہیں اس کے فلیور میں چینجز آ جاتی ہیں کیونکہ ذائقہ بدل جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ شوارما نہیں بلکہ کوئی ٹاکو رول کھا رہے ہیں تو ٹاکو رول is different وہ different ہوتا ہے اس میں آپ جتنی ورییشن کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے زبردست سا یمی مزے دار ایربک اوثنٹک شوارما چکن کا شوارما تیار ہے اس کو میں نے اینگل سے کٹ لیا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے جب یہ اینگل سے کٹتا ہے اب آپ اس کو فرنچ فرائز کے ساتھ اور اپنی گارلک مایو کے ساتھ ایکسٹرا رکھیں اور سرف کریں گرم گرم کھائیں مزے لیں the tip of the day آج کی ریسیپی کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی چکن کو ایک دن پہلے میرینیٹ کر کے رکھیں تاکہ کام آسان اور کم ہو جائے اور ذائقے والی چکن بنیں اور دوسری اپنی پیٹا بھی آپ ایک دن پہلے بنا کے رکھیں سبسکرائب کریں ریٹ سبسکرائب بٹن تباہ کر اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ اور ریسیپیز اور ویڈیوز شیئر کر سکیں اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے کمنٹس میرے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں سجیشنز دیں مشورے دیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند بہت شکریہ میری ویڈیو ووچ کرنے کا اس کو سبسکرائب کرنے کا اور اس کو شیئر کرنے کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کی ساتھ ملتی ہوں فی امان اللہ